جہاں تک معاملہ پراپرٹی ٹیکس کا ہے میں نے خود پانیے لیفٹینین گورنر صاحب سے یہ غزارش کی تھی کہ ایک بار عوام کے ساتھ لوگوں کے ساتھ چرچہ کر کے ہمیں اس سارے معاملے پر کوئی فیصلہ لینا چاہیے حالانکہ سن دو ہزار بارہ میں جب محترم عمر عبداللہ صاحب کی سرکار تھی اس وقت بھی ایک بار کیپنٹ کے اندر جمہو کشمیر میں پراپرٹی ٹیکس لگانے کے بارے میں ڈسکشنز ہوئی تھی اور دوسرا دو ہزار ستارہ میں جب کولیشن گورنمنٹ تھی اور محبوبہ مفتی صاحبہ جمہو کشمیر کی چیف منسٹر تھی اس بار تو اسیمبلی میں پراپرڈ ڈسکشن کے بعد اس کو پاس کیا گیا تھا اور میں نے وہی ذکر لیفٹینین گورنر صاحب کے سامنے رکھا کہ ان کو عوام کے سامنے یہ سارا معاملہ رکھنا چاہیے کہ کیا مجبوریاں تھی کیا پریشانی تھی کیا وجوہات تھی جس کے چلتے پراپٹی ٹیکس کو یہاں نافذ کرنے کو لے کر ان کو یہ فیصلہ لینا پڑا مجھے لگتا ہے کہ ابھی کچھ دن ہیں اور محترم لیفٹینین گورنر صاحب جو پہلے بھی جمہو کشمیر کی عوام سے روبرو ہوئے ہیں انہوں نے اس سارے پراپرٹی ٹیکس کے معاملے میں عوام سے گفتگو کی ہے مجھے لگتا ہے کہ اور اس کو اگر وہ ڈسکشن میں لائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ سب لوگوں کو اس کی اچھی طریقے سے جانکاری بھی لگے گی اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد کوئی ویواد ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ اور تھوڑی کلیریفیکیشن اچھے ڈھنگ سے اس پر کی جائے مجھے نہیں لگتا کہ عام لوگوں کو اس بات کو سمجھنے میں کوئی دکت آئے گی لیکن ایک بار اس سارے ویشے کو اچھے سے پبلک ڈومین میں اور جو الگ الگ جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہیں گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں اور جو پولٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں ان اداروں میں بھی اچھے طریقے سے اس بات کو رکھا جانا جائے موسیقی